قائد آج سنچین ورسیز چوب ورسیز امان ہونے والا ہے لیکن آج ہم لوگ کسٹم یونٹ ڈیوز کرنے والے ہیں لیکن یاد رہے سنچین و چوب کے اس فریم سے اوپر اس کا سر نہیں جانا چاہیے اگر کسی بھی یونٹ کا اس فریم سے اوپر سر چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آرے امان پر ٹھیک ہے فکر ہی مت کرو یار ہمارے پاستe پہلے میں رکھن گا اچھا بہلے تو رکھے سنچین pace میں نے کسٹم یونٹ میں بہت پہلےuchs دور کر دیا چل بھائی سنچین سب سے پہلے سب سے پہلے بہت سنچن کریا ان میں اس کا ھائٹ دیکھ بھائیے وہ سنچینٹ اس کا ھائٹ بہت بڑا ہے سنچین اس کے ہائٹ بہت بڑا یہ نہیں رہ سکتا mercado ہوا دیکھتا مر Wilson brkeys напис ان کا تحمل جائے گاتا ہے لیکن یہ کیا بھائی رہے بہت کے سنچنٹ بھئی یہ کیسا خطرناک اس کرچ رکھ دی ہے سنچن نے چوب چھوڑ دے بھائی جو بھی رکھا ہے ہائٹ تو چھوٹا ہے چل اب چوب تیری باری رکھو یار امان میں تو سنچن سے تو بہت خطرناک یونٹ رکھوں گا لیکن چوب ہائٹ کا دھیان رہے ٹھیک ہے فکر ہی مت کرو پہلے مجھے اپنی ٹیم سلٹ کرنے تو یہ دیکھو یار امان میں میں نے یہ رکھ دیا یار او گائز کی ہائٹ بھی چھوٹی ہے مطلب کہ یہ تو کوئی فریم سے اوپر ہائٹ نہیں جانی چاہیے اور اس ہاتھی کی ہائٹ بھی فریم سے چھوٹی ہے لیکن بھائی یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے بھائی یہ والا یونٹ بھی تھا مجھے یہ نظر ہی نہیں آیا ارے سنچن یار اب تجھے کیا ہی بولے بندہ لیکن چلو ٹھیک ہے اب رکھو میں رکھتا ہوں میں تو گائز ایک یونٹ یاد کر رہا ہوں تم لوگو یاد ہوگا اٹومک ڈریکن ارے کیا مطلب اٹومک ڈریکن یار یہ والا گائز ارے باپ رے باپ یار امان بھائی یہ تو بہت زیادہ خطرناک تھا اٹومک ڈریکن بہت زیادہ خطرناک تھا اور یہ ہنڈرڈ اینڈ کروڑ پرسنٹ اس کو دپکا مارے گا ہی مارے گا اور ساتھ میں سنچن کے یونٹ کو بھی مار دے گا ارے بلکہ صحیح کر رہا ہے اب اس کی ہائٹ بھی چھوٹی ہے یہ دو گائز کی ہائٹ بھی چھوٹی ہے اس فریم سے زیادہ اوپر اس کی ہائٹ نہیں ہے اوگے بیٹا کو شروع کرتے ہیں میرے خیال دے گائز پہلا پوائنٹ تو مجھے ملنے والا ہے one two three انکو لیٹس گو اٹومک ڈریکن you can do it مار 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 ایک منٹ گائز اٹومک ڈریکن ارے پکڑا کے اٹومک ڈریکن باپ لے باپ سکرچ مارا نہیں جا رہا آمان بھائی آپ سے کیسی باتیں کر رہا ایک سیکنڈ بھائی ہیلتھ دیکھتا ہوں ارے کتنی ہیلتھ لے گئے تم لوگ ارے ارمان بھائی اس دفعہ تو آپ بچ گئے چوب تجھے پتا ہے ارے ارمان بھائی مجھے بھی سمجھ آگے چوب اگر میں نہ ہوتا نا تو یہ سکرچ تجھے مہا دیتا ارے وہی میں دیکھ رہا تھا ارمان بھائی سکرچ مری نہیں رہا تھا گائز یہ سنچن کتنا چالا آگے ہمیں لگا گئے بہت عام سا یونٹوں کو لیکن یہ مری نہیں رہا تھا اس نے میری ڈریکن کی آدھی حد لے لی لیکن کوئی بات نہیں کہا اس پہلی وکٹری میری ارے تم لوگ کتنی وکٹری لے لگے ہم دیکھنا ہے ارمان بھائی میرا بالا یونٹ بہت کتناک ہوگا ہائٹ کو دیکھ لینا بس اس کے علاوہ اس کی ہائٹ لمبی ہے ارمان بھائی اس کی ہائٹ بلکل برابر آری اہاں تھوڑا سا لمبا ہے ارمان بھائی اتنے کی تو خیر ہوتی ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ہاں ارمان بھائی اتنے کی خیر ہے چلو ٹھیک ہے اس کوئی بات نہیں خیر ہے چوب اب تو رکھ میں تو ارمان بھائی بہت کتناک جنٹ رکھوں کا لیکن وہ یہاں پر پورا نہیں آئے گا کیا مطلب ارمان بھائی وہ بہت بڑا ہے مجھے یہاں پر رکھنا پڑے گا کہاں پر نہیں آچالیں یہاں پر رکھ دیں اب بت حائٹ لمبی نہیں کرے اس کی بہت حائٹ لمبی ہے اور بہن پیرا چیوز ہوتی رکھ رہا ہے ارمان بھائی اس کی حائٹ تو بہت بڑی ہے لیکن چوب پکڑا گیا منص کریں اس کو اس کی حائٹ بہت زیادہ بڑی ہے تب ہی چوب کہہ رہا تھا کھے رہے پکڑا گیا چوبی چلو کوئی بات یہاں رمان بھائی میں یہ رکھتا ہوں اوہ بمبل بھی بیسے بمبل بھی بھی بسٹرونگ ہے اس کی حائٹ بھی ہاں ہائٹ تو اس کی بالکل مست برابر ہے آرے آرابان بھئے بمبل بی کہیں مجھے مار تو نہیں دے گا مجھے نہیں پتا سنچین تیرے یونٹ کو مار پائے گا نہیں مار پائے گا لیکن بمبل بھی سٹرونگ تو ہے آئی ڈون نو لیکن سنچین یہ تو وقت ہی بتایا گا کہ تیرے یونٹ کو مار پاتا ہے کہ نہیں اب چلو میں یہاں پر رکھتا ہوں کچھ نہ کچھ ایک پوائنٹ تو میرا ہو چکا ہے اگر دو پائنٹ ہو گئے تو مست مزا آئے گا یہ کیا رکھ رہو آرابان بھئے یہ کیا چیز ہے آہ چوب ویسے اس کی پاور کا تو مجھے بھی انتاظر نہیں ہے آئی ہوپ کہ یہ تم دونوں کو مار دے گا آرے آرابان بھئے اس دفعہ تو میرا پائنٹ پکا آہ ویسے چوب مجھے لگ رہا کہ اس دفعہ سنچینی پوائنٹ لے لگا مجھے بھی ایسا لگ رہا آرابان بھئے سنچین اس دفعہ پکا پائنٹ لے گا پتان چلو بیٹر کو شروع کر دے دیکھ لیتے ہیں آئی ہوپ کہ مجھے پوائنٹ ملے گا بمبل بی مار اس کو رہا بمبل بی بہت اٹیک کر رہا ہے آپ بھی تو کچھ کرو چوب میں آر ہو آر ہو آر ہو میں بھی اس کو ماننے کی کوشی کرتا ہوں مارو جو ارے آرابان بھئے چوب اس نے مجھے مار دیا آرے آرابان بھئے کیا کر رہے آرابان بھئے آپ تو مر گئے مجھے بھی مروا ہوگے بمبل بی مار نمائی ارے ارمان بھائی یہ بمبل بھی مر گی نہیں رہا ایڈونو سنچین اوکے مر گیا اپرے باپ یا رمان بھائی یہ کیا چیز تھی یار ارے اس کی تو ہیلت ابھی بہت ساتھ ہے چلو یا رمان بھائی دوسرا پوائنٹ میرا ارے یار مطلب سنچین اور میرا ایک ایک پوائنٹ ہو چکا ہے چوب تیرے بمبل بھی نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ارمان بھائی آپ نے ایسا بھندہ سا یونٹ رکھا تھا میں کیا ہی بولوں ہاں یار چوب چلو کوئی بات نہیں میرا ایک پوائنٹ ابھی بھی ہے سنچین سے مجھے آگے نکلنا ہوگا ارے امان بھائی ابھی میں رکھوں گا ٹھیک ہے سنچین تو رکھ لے لیکن تو رکھے گا ارے میں تو بہت زیادہ خطرناگ والا یونٹ رکھوں گا اوکے تنی لمبی لیکن چلو ہائٹ تو چھوٹی ہے ارے امان بھائی مجھے رکھنے تو پلیز امان بھائی مجھے رکھنے تو نی نی چوب میں رکھوں گا ارے آپ لوگ آپس میں کیوں لڑے لگتا گیا آپ کے پاس بہت خطرناگ یونٹ کوئی آگیا ارے امان بھائی مجھے رکھنے تو پلیز یار نہیں نی چھو بھائی میں رکھوں گا ارے چلو ٹھیک ہے امان بھائی میں بتاتا ہوں ہاں چلو ٹھیک ہے جو آپ سنچین بتا گیا سنچین پلیز مجھے رکھنے دیار ارے نہیں امان بھائی پہلے آپ رکھو اوکے تینکیو سو مجھ سنچین تجھے میں بتاتا ہوں تیرے یونٹ کو مرے مارنا ہے بھائی سنچین نے یہاں پر کولو سیٹرون رکھا ہے نا اب میں یہاں پر رکھنے والا ہوں میں کا کولو سیٹرون ارے باپرے باپ سنچین دیکھ میں بھی یہ رکھنے والا تھا ارے ارے امان بھائی میں نے کیا کر دیا ارے مجھے مارو ارے میں کتنا زیادہ بھائی گوف ہوں میں نے سیمپل والا کیوں رکھ دیا ارے سنچین اب تیرے سیمپل والے کو جس پہ کوئی بھی ویپن نہیں لگاوا صرف اس کے موہ سے آگ نکلتی ہے یہ مار دے گا جس کے اوپر دیکھوں کتنے زیادہ ویپن لگے رہے میں بھائی یہی رکھنے والا تھا مجھے پتا ہے تو بھی یہی رکھنے والا تھا ارے لیکن ارے بھائی آپ لگتا کہ مجھے کچھ ایسا رکھنا پڑے گا میں آپ دونوں کو مار دوں چوب تو سنچین کی فکر مت کر سنچین کو تو میں مار دوں گا لیکن تو مجھے مت مارنا تاکہ میں تجھے مار دوں ارے ایسا نہیں ہو سکتا یا رمان بے آپ مجھے کدھر مارو گا یہ کیا رکھا ہے چوبوں نے ارے باپرے باپ یا رمان بے چار سو بیس جولر کا یونٹ ارے اس کی تو ایسی کی تیسی کر دوں گا میں ارے باپرے باپرے یہ بہت سٹرونگ ہے آہ سٹرونگ پتھانی گائز سنچین کے سکر کی طرح یہ بھی سٹرونگ تو نہیں ہے اوکے بیٹا کو شروع کرتے ہیں میکہ کولو سٹرون جو سلسلہ گو میرے پوچھ گو کہاں پر گھومانے کی کوشش کر رہا ہے سنچین یار میں تجھے مار مار کی تیسی کی تیسی کر دوں گا باپرے باپ سنچین مر گیا لیکن چوب کیوں نہیں مر رہا بھائی مر گیا مر گیا نا ایک منٹ کام بر گیا اوہ لیرتس کو کہا اسی مر گیا بھائی صاحب یہ کیا تھا ہیلتھ دیکھتا ہوں اپنی ارے امان بھائی آپ کی تو ہیلتھ ہی نہیں گئی ہیلتھ نہیں گئی لیکن ڈیمیج بھی اتنی زیادہ نہیں دے رہا تھا یہ ارے ارے ارمان بھائی اس چوب کی ایسی کی چیز چوب تو کتر میرے پچھ بارے میں گسنے کی کوشش کر رہا تھا ارے سنچر میں تیرے تیل کو تھوڑا تا ٹیڑا کر رہا تھا بس اور کچھ بھی نہیں یار امان بھائی نے مجھے ایسا ٹکر مارا میں نے سوچا کہ میں تجھے پیچھے کی طرف سے اٹیک کر کے پہلے ماروں گا پھر امان بھائی کو ماروں گا ارے یار چوب تیری وجہ سے میں مر گیا ارے سنچر میری وجہ سے نہیں مر امان بھائی کا جنٹ ویسے ہی بہت سٹرونگ تھا اوکے گائز میرے ہو تو گئے دو پوائنٹ سنچر کا ایک پوائنٹ ارے بہت ہو گئے امان بھائی ابھی میں رکھوں گا ٹھیک ہے چوب چل تو رکھ لے ویسے بھی چوب کو بھی فرس ٹائم باری ملنے والی ہے ارے بھائی یہ کیا باپ رہ باپ یہ تو بہت بڑا ہے چوب یہ بہت بڑا ہے اس کو نہیں رکھ سکتا تو ارے واقعے چوب یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے اس کو نہیں رکھ سکتا کوئی چھوٹا یونٹ رکھ تاکہ ہم لوگ اس کو مار سکیں تم لوگ فکر ہی مت کرو یہ تو ارے باپ رہ بھائی اس کو کیا ہوگی ارے چوب اس کا پوچھ پس تو نہیں کہا کہیں پر ارے ارمان بھائی لگتا ہے میرے براچو سورس کو نظر لگی رکھتا ہے مجھے یہاں پر رکھنا پڑے گا نہیں چوب یہ بھی لمبا ہے ارے ہاں ارمان بھائی یہ بھی بہت زیادہ لمبا ہے تم لوگ خود ہی ریسائیڈ کر لو براچو سورس لمبا نہیں ہے ارے ارمان بھائی یہ لمبا ہے تو کیا کروں یار یہ بلیز ارمان بجھے رکھنے تو چوب رولز ہے بھائی رولز کو فولو کرنا ہے نا چلو رکھو پھر ارمان بھائی میں یہ رکھوں گا یار ارے بھائی اس کا تو ہائیڈ بھی چھوٹا ہے اور یہ تو بہت خطرناک ہے ارے ارمان بھائی یہ والا تیر ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کا کچھ کرو اس کے اوپر جو تی این ٹی لگے ہوئے نا پیچھے چھپا کر یہ پھٹنگ ہے نا موہ پہ سنچے تو رہے پتا چل جائے گا اور اس کا ہائیڈ بھی چھوٹا ہے تو یہ تو کولیفائی کر رہا ہے چل سنچے اب تو رکھ لے ارے چلو رکھو یار ارمان بھائی فیلا بھی میں رکھتا ہوں ارے ارمان بھائی اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کیا با ارے میں ہندیڈ پرسنٹ جیتنے والا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت خطرناک یونٹ ہے کونسا یونٹ ہے بھائی ارمان بھائی سنچے کیا رکھنے والا یار ارے نہیں ڈسٹرویر ارے باپ باپ یار ارمان بھائی مجھے نہیں ملنے والا بھائی ارے باپ چلو یار کچھ نہ کچھ رکھو بیٹل شروع کرے گا پتہ چل جائے گا ہاں چلو شروع کرتے ہیں میں اپنا یونٹ کو رکھتوں گیا تھوڑ ہائیڈ رکھوں ارے نا یار ارمان بھائی اپنے یونٹ نہیں رکھنے ہاں مجھے پتہ ہے چلو ٹھیک ہے رکھو میں کچھ رکھتا ہوں نا یار گائز اس کو تو میں مار ہی نہیں پاؤں گا ٹوئنٹی تھاؤنڈ کا یونٹ ہے ارے کچھ تو رکھو یار چلو میں نے یہ رکھ دیا ارے محفرے بھائی یہ کیا یار ارمان بھائی یہ تو پکا مارے گا چوب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مار پائے گا یہ بہت سٹرونگ ہے جو میں نے ابھی رکھا ہے گائز لیکن یا سنچین کا یونٹ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے ارے ارمان بھائی بہرہ والا یونٹ بہت سٹرونگ ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا دیا تھا مجھے پتا ہے تو انہیں مجھے ایڈوانس میں بتایا تھا یہ دو گائے روکٹ پتا نہیں کیا کیا لگایا بھائی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سنچین کے دو پوائنٹ ہو جائیں گے ابھی تک میرے کتنے پوائنٹ ہے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا گائز تم لوگی کمنٹ کر کے بتانا کون جیتا کون ہارا پوائنٹس گنتے رہنا ہم لوگ صرف اسی بیٹلز کرتے جاتے ہیں اوکے لیٹس گو دسٹوئر نے ایک سیکنڈ بھی میں کہتا بہت بڑا ہوگا دوبارہ دیکھنا ون ٹو ٹری اینڈ گو یہ دکھو گا دسٹوئر بھائی صاحب یہ بہت دسٹوئر بھائی صاحب یہ بہت دسٹوئر ہوں گا آرے چلو نکلو نکلو امار بھائی میرے ہوگے دو پوائنٹ سنچین ہاں پتا نہیں سنچین کے دو پوائنٹ ہوئے کتنے ہوئے گائز تم لوگ ہی کننا میرے خیال دسنچین کے واقعے میں دو پوائنٹ ہو چکے ہیں یہ تو کوئی اڑ بھی نہیں پا رہا اڑ بھی نہیں پا رہا اتنا ہے زیادہ ویپوس لگے اڑ بھی نہیں پا رہا سنچین نے تو ہم لوگ کو کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا ارے یار اس کے دماغ میں یہ دسٹوئر کہاں سے آ گیا جس طرح امار بھائی آپ کے دماغ میں میکا کولو سے اٹرون آئی تھی اس طرح ہی میرے دماغ میں دسٹوئر آ گیا آہ چلو ٹھیک ہے چوب پہ سے ہر ہم لوگ پیچھے رہے گے بہت ارے ابھی کون جیتا ہے مجھے نہیں پتا چوب کون جیتا گائیز تم لوگ کمنٹ کرے بتانا کہ ہم لوگوں نے کتنے بیٹلز کیے تھے یہ یہی بتا دو کہ کون وینر ہوا کون سا بندہ زیادہ جیتا میرے خیال سے میں دو جیتا ہوں اور سنچین بھی دو جیتا ہے اور چوب تو ایک وین جیتا ہے ارمال بجے تو مجھے پتا کہ میں تو ہار گیا ہوں چوب تو ہار گیا ہے لیکن کیا میں جیتا ہوں یہاں پھر سنچین جیتا ہے I don't know I don't remember تم لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بای